اسلام علیکم یہ واقعہ اس وقت کراچی کا واقعہ ہے ایک مسجد میں لوگ اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آئے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ ویڈیوز بھی دیکھتے رہے اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ذرا سننے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو مسجد کے اندر کچھ لوگ اتقاف میں بیٹھے ہوئے جس طرح عام طور پر پوری دنیا کی مساجد کے اندر لوگ اتقاف میں بیٹھنا اور پاکستان میں تو اتقاف میں بیٹھنے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو یہ شخص جناب موٹر سائیکل پر آتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق آرام سے بائیک کو پار کرتا ہے بڑے طریقے سے مسجد کے اندر گزتا ہے اور ایک شخص کے سرانے کے نیچے جناب موبائل پڑا ہوا ہے اور یہ اس موبائل کو بڑے ہنر کے ساتھ بڑے ٹائلنٹ کے ساتھ یہاں سے اٹھا کر یہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے اب میں آپ کو بہت ساری ایسی مساجد ایسی ہے پاکستان کے اندر سیونٹی ایٹی پرسنٹ کے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ باہر لگا ہوتا ہے اندر مسجد کے اندر بہت کم ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیمرہ لگا ہو البتہ جو پاکستان کے جو بڑے شہر ہے بلخصوص لاہور سلامباد وغیرہ یہاں پر اب مساجد کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج جو کیمرے ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے اچھی بات ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے مسجد کے اندر ایک بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کی پھر فوٹیج بھی آئی تھی وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا لیکن اس مالوی صاحب کو کیمرے کا نہیں پتا تھا ایسے لا تعداد واقعات ہوئے جن میں کیمرے نہیں تھے ریپورٹ ہوتے رہے میڈیا پر اور کچھ کیسز کے پرچے بھی درج ہوئے اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے کہ مسجد کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ ہونا چاہیے جس پر کچھ مذہبی طبقوں کی جانب سے مخالفت کی گئی کہ جنب آپ مسجد کے اندر کیوں آپ کیمرے لگا رہے ہیں یہ تو زیادتی ہے یہ تو غلط ہے مسجد میں تو اللہ کا گھر ہے وہاں پر اللہ دیکھ رہا ہے ہم لوگ ایسے نہیں ہیں تو بھائی آپ لوگ ایسے نہیں ہیں ہم سب کہتے ہیں ایسے نہیں لیکن کچھ شیطان ایسے ہوتے جو مسجد کا خیال نہیں رکھتے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات تو آپ نے دیکھ لی ہوں گے پانچ سے چھے واقعات تو میں خود ریپورٹ کر چکا ہوں میں خود بریک کر چکا ہوں بتا چکا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ چوری کے جو واقعات ہیں یہ بھی مسجد میں پیش آ جاتے ہیں اب یہ جو شخص اس وقت چوری کرنے آ رہا ہے اس کی داڑی ہے اب ہر بندہ اس کو یہی دیکھ کر کہے گا کہ یہ مسجد کا امام ہے یا معزن ہے یا یہاں پر کوئی کاری صاحب ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں معزن شخص ہے اس لئے اندر آیا ہے اور چلا گیا تو چور کے لیے کوئی بھی بھیج بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور چور کے لیے جگہ میٹر نہیں کرتی وہ بینک ہو وہ گھر ہو وہ مسجد ہو وہ مندر ہو وہ چرچ ہو وہ کہی پر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے مسجد کی اندر جو واقعات پیش آئے جس طرح کے بچوں بچوں کے ساتھ ایسے واقعات چرچز میں بھی پیش آئے ہیں اور میں آپ کو فرسٹ ورلڈ کی بتا رہا ہوں امریکہ میں یوکے میں اس طرح کے چرچز کے اندر کچھ واقعات پیش آئے ہیں کچھ واقعات رپورٹ ہوئے تو یہ جو شیطان ہوتے ان کو آپ یہ مت سمجھے کہ جناب ان کو مسجد سے ہایا آ جائے گی یا یہ لوگ ڈر جائیں گے خدا سے ڈر جائیں گے تو جو چور ہوتا ہے جس نے چوری کرنی ارادہ کر لیا ہے وہ پھر کسی چیز کا خوف نہیں رکھتا کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا تو ابھی بھی میں کہتا ہوں ابھی بھی میری سوچ ہے کہ مسجد کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگنے چاہیے یہ ضرورت ہے اب یہ باتیں آپ کرتے ہیں کہ جناب خدا پاک دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر تو بلکل وہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا تو ان کے اگر خدا نہ خاصتہ یہ سی سی ٹی وی نہ ہوتا تو یہ بندہ پکڑا ہی نہ جاتا نہ پتا چلتا ایک دوسرے پر یہ لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں اعتقاف کے اندر لڑائی ہو جاتی بہت کچھ اور بھی ہو سکتا تھا خدا نہ خاصتہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ شخص جو ہے غالباً گرفتار بھی ہو چکا ہے اور اس سے متعلق جو ہے بلکہ گرفتار ہو چکا ہے اس سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کر رہا بلکہ ہر سال اعتقاف کے دنوں میں اس طرح کی وارداتیں ڈال چکا ہے اور ایک جگہ پر نہیں ڈالی بہت سی جگہوں پر ڈالی ہے اور اس کو گرفتار کر دیا ہے باقی دیکھتے ہیں مزید تفشیش میں کیا کچھ سامنے آتا ہے لیکن چونکہ اسی خبریں میڈیا ریپورٹ نہیں کرتا ڈرتے ہیں کچھ مذہبی معاملات ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا مسجد کا معاملہ ہے تو ہر بندہ اس کو ریپورٹ کرنے سے ڈرتا ہے میں نے آپ کے سامنے جو حقائق میرے تک پہنچوتے رکھ دیئے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے رائے کا حصہ ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ